جلچس کے بارے میں نامناسب الفاظ کے استعمال کا معاملہ وزیراعظم شہباد شریف کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہائی کورٹ کے جسس محمد وحیف خان درخواست پر آج سماعت کریں گے درخواست میں وفاق کو بسریہ پرنسپل سیکرٹی ٹو وزیراعظم فریق بنایا گیا جناہ ہسپتال میں زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ اوف کارڈیولوجی کو مریم نواز کے نام سے منصوب کرنے کا معاملہ سبائے وزیر اطلاعات اسما بخاری نے سوشل میڈیا پر زیر گردش نوٹیفکیشن کی تردید کر دی سوشل میڈیا کے سائٹ ایکس پر دکھا پنجاب حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کسی ہسپتال کا نام نہیں بدلا جا رہا کنکریٹ کے شہر میں سہرہ کی گرمی کا احساس پاکوں کا شہر درختوں کے سائے سے محروم درچہ حرارت چھاریس ڈگر سینٹی گریٹ پر پہنچا تو زمین پر چلنا بھی مشکل ہو گیا کھلے آسمان تلے کسی آتش پشا کے لاغے کی تپش محسوس ہونے لگی شہر میں ہیٹ ویو رنگ دکھانے لگی چوبز گھنٹے کے دوران مختلف سرکاری ہسپتال میں دو سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے شدید گرمی سے چکر آنا نزلہ زکام اور بخار کے مریضوں کی بھرمار ہو چکی تبی مہرین کا کہنا ہے بلک پریشر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گرمی میں بھی ڈینگی سار اٹھانے لگا چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے مزید دو نئے مریض سامنے آ گئے بنچہ بھر میں چار مریض ریپورٹ رمض سال 136 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو چکی جلائی انتظامیہ کے انصدادے ڈینگی کاروائیں ابھی چھاری شدید گرمی میں لگٹ شرگنگ کا جن بوتر سے باہر آ گیا مختلف علاقوں میں بشلی کی ایلانیا اور غیر ایلانیا لگٹ شرگنگ لیسکو کو سو میکاورٹ بشلی کے شوٹ فال کا سامنے رہا آور لولڈیڈ اور بوسی دار ڈیسٹریبیشن ٹرانس فارمر تبدیل ہوئے نہ ہی سسٹم اپگریٹ ہو سکا لیسکو کے تصدیلی نظام پر لوڈ بڑتے ہی تقنیقی خرابیوں کی بھرمان لیسکو کے آرٹیس فیڈرس بھیجلی کی سپلائی موتتل واحدہ ڈیارٹو بھاٹاپور بلوچوک اور دہلی گیٹ 2 بھیجلی کی بندش علی حچویری حالی روڈ چمال ٹاؤن ساندھا سمیت مخلے فیڈرس پر بھیجلی کے فراہمی مدازتے ہیں عوام بھیجلی کے بڑے جھککے کے لیے ہو جائیں تیار ایک ماہ کے لیے بھیجلی تین روپے انچاس پیسے فیڈنٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے مہانہ فیل پرائیس ایجسمنٹ قیمت میں درخواست پر نیپرا سامات کرے گا منظوری سے ساریفین پر چونتیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا سولر سسٹم میں اضافہ حکومت اور آئی پی پیس کے لیے وبالے جان بن گیا سولر سسٹم سے پچیس سے تیس فیصد دکھ بھیجلی پیدا ہونے لگی سولر بھیجلی کی قیمت میں مزید پچاس فیصد اضافے کا امکان بھیجلی کا یونٹ ستر روپے سے بھی زائد ہونے کا خدشہ کارستکاروں کی خوشحالی کیلئے اہم اقدام حکومت اور پنجاب بینک میں کسان کارڈ کے اجرا کا معاہدہ تیہ کسان کارڈ کی ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہوگی کسان کارڈ کے ذریعے خاد اور بیج کی خریداری مقرر کردہ قیمت پر یقینی ہوگی چھو سے مجھے ملاقات کرتے خوشی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں اور واقعی یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں میں تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب سے زیادہ ایبل بچے اور بچے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا آج اس پروگرام کو ہم اناگریٹ کرنے آئے ہیں وہ ان کی جو assistive devices ہیں جس میں ان کی hearing aids شامل ہیں جس میں ان کی جو power glasses شامل ہیں وہ ہم ان کو free of cost دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک بیرچے پروگرام بھی شروع کیا ہے جس کو پنجاب میں جس کو بیرچے چاہیے جو vote نہیں کر سکتا وہ میرے آفس کو لکھیں انشاءاللہ دانا وہ اس کو بیرچے پروائیڈ کریں گا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تین سو سپیشل ایڈیوکیشن سکولز کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کا اعلان سپیشل بچوں کو مین سٹریب میں لانے کے لیے اقدامات کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سپیشل ایڈیوکیشن کے تقریب سے خطاب کہا کہ آج یہ آلے سماتے رہے ہیں جس کو ویلچیر چاہیے وہ مجھے آگاہ کریں فوراں ملے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی فلاحی منصوبوں کو بجٹ میں شامل کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذریعہ صدار سیول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا مریم نواز کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی عوام کے لیے مزید اور علیف کے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ایک اچھا اور ترقی پسند بجٹ لے کر آ رہی ہیں عوامی فلاحی منصوبیں بجٹ میں شامل ہیں صوبائی وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کی لاہور انگ سے خصوصی گفتگو کہا کہ سیول سیکریٹریٹ میں انتظامی عمور چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا دفتر ضروری ہے پنجاب حکومت کے سو دن کی کارکرد کی رپورٹ تیار اپریل سے جون تک کا دو سو ستاسی عرب کا بجٹ پیش کیا سولہ سو پینٹالیس ترقیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو سو اکیس عرب ساٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے میک میں بلتیات کی آئندہ مالیس سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجاویز سامنے آگئے چودہ عرب ستائیس کروڑ باون لاکھ روپے کی تجاویز پیش کی گئی وارڈ سیٹی ایتھارٹی کے لیے تیس کروڑ پچاس لاکھ اور دلکش لاہور پروگرام کے لیے پانچ کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویر سالانہ ترقیاتی پروگرام دو ہزار چوبیس بورڈ آف ریونیو کے دو منصوبوں کو شامل کرنے کی منظوری مل گئی سیکلمنٹ ریکارڈ اور لینڈ ایکوزیشن مینجمنٹ سسٹم کے منظوری منصوبوں سے ریکارڈ میں فروڈ کا خاتمہ ممکن ہوگا بجٹ قریباتے ہی اساتزہ مطالبات کے ساتھ سٹھکو پر پیس کلب کے باہر کالجز اور سینئر اساتزہ کا افجاج ڈسپریٹی ریڈکشن علاونس کا مطالبہ کہا کہ تین سال سے سینئر اساتزہ ڈسپریٹی علاونس سے محروم ہے جونئر ٹیچرز ہم سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ اور علاونسز اس میں تفریق ختم کرنے کا معاملہ ایپکا کے زیر احتمام سیول سیکریٹیٹر تک ریلی کا انعقاض کیا ریلی کے باعث کرافی کے روانی شدید متاثر رہی مظاہری نے کہا کہ ورک مین بھرتی ہونے والوں کو سیول سرونگ کا درجہ دیا جائے میڈیا جو کہ کریڈیبل میڈیا ہے انہوں نے بغیر تصدیق کے پہلے بھی کچھ چیزیں چھاپی اور پھر اس بیانیے سے اپنے لیے فائدہ ڈونڈا جائے اور فائدہ لینا کیا ہے کہ ون نائنٹی میلین کا جو کیس جو اوپن ان شٹ ہے اس میں سے کسی طرح جان چھوڑائی جائے ایسی سوہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کبھی ملی ہو یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی ہوتل بک کروایا ہو اور اس کے باب جود وہ جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ کہہ دے تنہائی میں یا وہ کسی موت کی کوٹری میں رہ رہا تھا اصل میں جو خود کرتے رہے ہیں یہ وہی ان کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر کوئی ملے کہ کندوں پہ بٹھائے اور وزیر آزم ہاؤس لے جائے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی پاکستان میں افرات افری پھیلانا بانی پی ٹی آئی کی سوچ ہے سینیٹر تلال چہہدری کی لنسی گولہ باری کہا کہ سب سے زیادہ پتائش قیدی بانی پی ٹی آئی ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے جان چھوڑانے کیلئے جھوٹا بیانیاں بنانایا گورنر پنجاب سے وائس چیئرمن پیرسن سوشل پرٹیکشن اتھارکی جہاں آرہ وٹو کی ملاقات ہوئی ہے جہاں آرہ وٹو نے گورنر پنجاب سرداد سلیم حیدر خان کو بریفنگ دی گورنر پنجاب نے سوشل پرٹیکشن اتھارکی کے رفائی آمہ کے منصوبہ جات کو سراحا انصداد دنگی کے لیے کب تک لوگوں کے گھروں کے ائر کولر ساف کریں گے میک میں صحت کو اب کام کرنا نہیں شہریوں سے کام کرانا ہے صوبائی عوضرہ استحید خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امدان نظیر کی ذل سدارت اجلاس میں فیصلہ دنگی وارث کی موجودہ صورتحال تدارت کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا وثیر علیہ پنجاب ریلیف پروگرام پر عمل درامت کا عظم چپاتی روٹی اور شہر ضروریہ کی قیمت کی سخت چیکنگ چوبیس گھنٹے میں چار ہزار تین سو چھپن مقامات کی انسپیکشن تین مقامات پر مقدمہ درچ ہوئے پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا چھے لاکھ روپے کے جرمانے آئے خبردار خوشیار سفید زہر کا چمکنے لگا کاروبار دودھ میں ایک گاڑا پن لانے کے لیے سابون اور صرف کا استعمال کرنے کا انکشاف ہوا شہر کے مختلف مقابات سے لیے گئے کھلے دودھ کے سیمپل فیل متعدد دکانوں میں موجود دودھ کے اندر سوڈیوم کلورائیڈ اور پانی کی امیزش پائی گئی پنجاب بیورکرسی میں تقرور اور تبادلے زینب خان سپیشل سیکیٹی سی اینڈ ڈیو تائینات کیپٹن رٹائر تاہر زفر ارفاز سی ایڈیشنل سیکیٹی فوریسٹ اپارٹمنٹ مقرر فارقہ سہر کو محکمہ ایس اینڈ جی ای ڈی ریپورٹ کرنے کا حکوم نوٹیفیکیشن جاری محکمہ داخلہ پنجاب کا بھیکاریوں کو جیل کی ہوا لگوانے کا فیصلہ لاہور سمیت صوبہ بھر کی جیلوں میں بھیکاریوں کے لیے الگ بیرکس بنائے جائیں گے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ جاری سیکیٹری داخلہ کی آئی جیل خانہ جات کو جیل انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کرتی گئی جیلوں میں خطرناک قیدی عام قیدیوں کو گینگ کا حصہ بنانے لگے آئی جی جیل کا خطرناک اور عام قیدیوں کو الگ الگ بیرکس پہ رکھنے کا حکم مراسلے میں کہا کہ قیدیوں کو اکٹھا رکھنے سے جرائم کو ہوا ملے گی تمام جیلوں میں قیدیوں کا مکمل ریکارڈ چیک کیا جائے وزیر سنت اور تجارت سے وائس کانسل جنرل گھانا عمر شاہد بٹ کی ملاقات ہوئی باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفات تجارتی تعاون بڑھانے پر تباہ دلے خیال ہوا چودری شافر حسین نکاح کے پاکستان اور پنجاب میں غر ملکی سرمیہ کاری کی ورسی گنجائش موجود ہے وزیر تعلیم سے اسادسہ کے لیے نئی ٹرانسفر پالیسی متعارش کراتی ہارٹشپ گراؤنڈ سپر ٹرانسفر سال بھر کھلی رکھنے کا پیسلہ رانو سکندر حیات کہتے ہیں کہ جنرل ٹرانسفر سال میں صرف دو بار ہو سکے گی پروموشن کا عمل تیس روز میں مکمل کیا جائے گا